کرناٹک کے رام نگرم میں 29 اگست کو آئے سائلاب نے زبردست تباہی مچائی ہے رام نگرم کے کئی علاقوں میں عام زندگی درہم برہم ہوئی ہے رام نگرم کے کئی علاقوں میں عام زندگی کریں ہمیں اس سے بہتر موک دیتا تھا تو چچھا تھا اس کا مرانا میری پوچھل بھی شادی ہے تھی دو طریق دستوں مہنے میں شادی ہے تھی پورا مال متا بچی کا کپڑا لتا پورا بھوکے چلے گیا ہمیں جینا کار بہت مشکل بینگلورو سے بی ایس رفی اللہ کی قیادت میں سماجی کارکونوں کے ایک وفد نے رام نگرم کا دورہ کیا متاثرہ علاقوں میں ہوئی زبردست تباہی کا معائنہ کیا ریان ایڈوکیشن فانڈیشن کے تحت بی ایس رفی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے متاثرین میں کپڑے بلینکیٹ اور چند دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کی حالات کا جائزہ لینے اور منتخب خاندانوں میں امداد تقسیم کرنے کے بعد بی ایس رفی اللہ نے کہا کہ بینگلورو اور دیگر شہروں سے کئی تنظیمیں یہاں پہنچ کر متاثرین کی مدد کر رہی ہیں لیکن حکومت کو چاہیے کہ بڑے پیمانے پر یہاں راحت فراہم کرے سیلاب سے جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان گھروں کی اثر نو تعمیر اور مرمت کے لیے حکومت فوری طور پر اخدامات کرے اس موقع پر نیو فلورانس ایڈوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے منتخب خاندانوں میں مالی مدد تقسیم کی گئی نیو فلورانس ٹرسٹ کے صدر سید مطین نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے کئی خاندان اپنا ساز و سامان گواں چکے ہیں ملی اور سماجی ایداروں کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی امداد پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن حکومت کی امداد ناکافی ثابت ہو رہی ہے سید مطین نے کہا کہ ایسی قدرتی آفت دوبارہ پیش نہ آئے اس لیے حکومت کو فوری طور پر اخدامات کرنے کی ضرورت ہے اس ٹیم میں شامل افضال علی خان نے کہا کہ رام نگرم میں سیلاب آئے ایک ہفتہ ہو رہا ہے سیلاب سے ہوئی تباہی نخصان پریشانیوں کی خبر دور دور تک پھیل چکی ہے لیکن افسوس کے اب تک کسی بڑے مسلم لیڈر نے یہاں کا دورہ نہیں کیا ہے یہاں کے لوگوں کو راحت فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ یہاں پر دورہ کیا ہے کس کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے اور کیا مدد فراہم کی گئی اسلام علیکم میں شہر چکبلاپور سے پرائین فونڈیشن کی جانب سے یہاں پر میں اور میرے سارے دوست مل کر آج رام نگر پہ آئے ہیں جب سے ٹی وی میں دیکھا کہ پیر کی صبح صادق جو یہاں پر سہلاب آیا ہے یہ ایک اللہ کا خہر جو ہے جو غریب طبقے پر آیا ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے آج صویرے سے یہاں پر ہم ہر جگہ پہ جو دو تین وار جو ہیں جو بے حدی تباہ ہوئے ہیں ان علاقوں کا دورہ کیا ایک درد سا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری خوم اور دوسری خوم بھی یہاں پر ہے جو بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے جو مدد فرہم حکومت سے ہونا ہے وہ نہیں ہو رہی ہے ہاں کہ کئی سارے تنظیمیں بینگلور ہو حسن ہو میسور ہو کئی سارے تنظیمیں آ کر یہاں پر کھانے سے اور دوسرے اشیاد مہر کر رہے ہیں لیکن بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں حکومت صرف جملے بازی کر کر گئی ہے یہاں پر لوگ گھریں چھوڑ کر باہر بیٹے ہیں کسی کو چھت نہیں ہے کسی کو کھانے کے لیے نہیں ہے کسی کو کپڑا پیننے کے لیے نہیں ہے جو گھر یہاں پر تباہ ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کھانا اور پینے دینے سے زیادہ ان کو بنیادی جو گھر کا ڈھانچہ جو ہے وہ بنانا بہت ضروری ہے اس کی سخت ضرورت ہے الحمدللہ جماعت علماء ہند اس میں بہت سارے تنظیمیں بھی جمع ہوئے ہیں جو کام کر رہی ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرتی اور عفیت سے نوازے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں بہت سارے نوجوان بہت سارے تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس سے جو میں سمجھتا ہوں حکومت کی ضرورتی نہیں ہے آج یہاں پر رامنگر میں اتنی تنظیمیں آ کر یہاں پر کام رہی ہیں لیکن ایک بھی حکومت کا فرد یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایسے حالات میں بھی حکومت یہاں پر ان کے ساتھ نہیں ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی جانب سے کیا مدھتی ہے ہمیں جب ہم کھانے کے اشیاد لینے کے بات کر رہے تھے تو یہاں پر ہمارے جو لوکل دوست لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کپڑے جو بچوں کے اور بڑوں کو پیننے کی کمی ہے تو اس سلسلے سے ہم کپڑے اور بلانکیٹس یہاں پر لے کے آئے ہیں جن گھروں میں اس کی ضرورت ہے اس میں تقسیم کر رہے ہیں انشاءاللہ پانچ سو خاندان میں یہاں پر تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ پلس ایک ڈھائی سو بلانکیٹس بھی تقسیم کرنے کا ایک پلاند کیا ہے بار بار یہاں پر سہلا باتا رہا لیکن دیکھئے یہ جو طبخہ ہماری خوم جو ہے یہ بہت ہی ایک غریب طبخہ ہے جو جہاں پر کئی سارے ہندو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کم خیمت میں سیڈیم بن کر جو لو لائن کہا جاتا ہے اس طرح کی جگہوں پر بستے ہیں تو وہاں پر بنیادی سہولتیں پہلے ہی حکومت نہیں کی ہے یہ جو ڈرائن پیچھے ہے اس ڈرائن کا مکمل کام نہیں ہوا ہے اس کی وجہ پہے اس کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جو بیچ میں جو کنسٹرکشن اس کو روکا تھا سارا پانی یہ محلوں میں گز گیا اگر وہ بنیادی سہولت ٹھیک ہوتی جو میجر جو کالوے بولتے ہیں اس کو جو ہے وہ بنایا نہیں گیا ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ پریشانی آئی سوالیکم میرے دوست نے جو فرمایا یہ پوری بات بول دی انہیں جو موری کا کام ہے جو غریبوں کا یہ مسئلہ آتھا ہے وہ کام ہے میلے خود روڑوں کا کام گھروں میں اتنا پانی ہے ہمیں دیکھ کے خود افسوس ہو رہا ہے کہ یہ گھر میں کئیسے لوگ کئیسے ہیں ہمیں لوگ کدھر بولتے ہیں مین صاحب اور اگزل بھائی مجھے انہوں سب میل کو ایک قلان دل ہے ہمارا آج سے کچھ مندد کریں گے بلکو جو رفیو اللہ نے ایک کام بلان کا کپڑنگا امداد کیے تو ہمارا نیو فلورنس ایڈوکیسن ٹرس سے ہمارا طرف سے کچھ دوسرے حجات جو ہے دوائیں کے لیے جو تقسیم کرنا تھا اس کے واسطے ہم ناکو تقسیم کرنا سب سے پہلے یہ نیو فلورنس ایڈوکیسن ٹرس سے یہ امداد جی مذہر چیز گئے ہیں ہم لوگ آ کے تو گورنمنٹس اپیل ہے جو غریب لوگ بہت پریشان ہے ایک چیز نہیں ہے گھر کے اندر گزے تو خود ایک گلاس پانی تک پینے کے لیے نہیں آئیں گے آج وہی بولیں وہ بولیں خود جا کے دیکھے کیا ہے دیکھ کے بلو بلو ہمارے نصر ہم سب بلیں ان کو بتائیں جا کے انشاءاللہ ان کو بلالکہ دورہ کر کے ان سے کچھ مدد دینے اپیل کریں انشاءاللہ گورنمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں تو کھنڈے کے لیے ہم اسلام علیکم یہاں ہم لوگ رامنگر بینگلور سے رامنگر آئے ہیں یہاں کی حالات بہت خراب ہے ان لوگ کو گھروں کا انتظام کرنے ریپیر اور جہاں گھر توڑ گئے ہیں وہ کرنا ہے روڈ مرمت مسلم خائد ابھی تک کوئی نہیں آئے ہے بینگلور سے پورے کرنا ٹک کے جو مسلمان خائد ہیں وہ لوگوں کے گھر ڈامیج ہو گئے گھر گئے ان کی مرمت کرے اور بن کے دیں یہ ان کی درغاست ہے میرے نام افضال علی خان پورا لاس ہو گیا واشی مشین ٹی وی پورا بھی اٹھا کے باہر بھرکا دی ہے تو وہ پورا خالے خالے ہے کچھ نہیں ہے اٹھا کے پورا باہر بھرکا دی ہے کچھ سامان نہیں ہے جو آدمیاں مدد کریں ان کے ہیلس ہے پھرا پھرا جمال ہے ڈی چلے موسیقی